اللہ الرحمن الرحیم آج ہم الحمدللہ پہلا پیپر جو مکمل کر چکے اب دوسرا پیپر شروع ہونے والا ہے یہ کتاب کا جز ڈی ہے اور فارما کالوجی سے کہتے ہیں علم العدویات فارما کالوجی جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پوری کی پوری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں مندرجہ زیال تقریباً آٹھ جوز ہیں اس کے فارما کالوجی عدویاتی قوتِ مدھرکا عدویاتی حرکیات میڈیکل فارما کالوجی ٹاکسیک کالوجی بائیو ڈسپوزیشن فارماسی فارما کگنوزی نباتاتی عدویات فارما کالوجی علم الkillा کیمیعی مرکبات اور حیوانات کے درمیان تعملات کے مشاہدے کے علم کو فارما کالوجی کہا جاتا ہے جبکہ کیمیعی مرکبات اور انسانوں کے درمیان تعملات کے مشاہدے کے علم کو کلینیکل فارما کالوجی کہتے ہیں اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ فارما کالوجی وہ علم ہے جس میں ہم ادویات کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ عدویات جسم کے مختلف حفاظ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ دعا کے انجذاب اور جسم سے خارج ہونے کا مطالعہ کیا جاتا ہے مثلا عدویاتی قوت متحرکہ اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ عدویات جسم کا کیا کرتی ہیں یعنی عدویاتی قوت متحرکہ کہ عدویات جسم کا کیا کرتی ہیں دوسرا ہے عدویاتی حرکیات ہے اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ دعا جذب ہونے کے بعد جسم دعا کا کیا کرتا ہے یہ دونوں چیزیں ہیں نا کہ عدویاتی قوت متحرکہ میں عدویات جسم کا کیا کرتی ہیں اور جذب ہونے کے بعد جسم دعا کا کیا کرتا ہے میڈیکل فارماکالوجی تھیراپیوٹکس یہ وہ علم ہے جس میں بیماری کو روکنے تشخیص کرنے اور علاج کا مطالعہ کیا جاتا ہے ٹاکسکالوجی یہ وہ علم ہے جس میں عدویات کے جسم پر یا جسم کے مختلف سسٹم پر اُلٹ اثرات یعنی زہریلے ٹاکسک ایفیکٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں پڑا جاتا ہے بائیو ڈسپوزیشن یہ وہ علم ہے جس میں عدویات کی جسم میں تبدیلی اور ان کے اخراج کا مطالعہ کیا جاتا ہے فارمیسی یہ وہ علم ہے جس میں عدویات تیار کرنے اور تقسیم کرنے اور علاج یا استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے فارمیسی کہلاتا ہے فارمک اگنوزی نباتاتی عدویات ہیں یہ وہ علم ہے جس میں قدرتی عدویات اور ان کے اجزاء وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہ ہے فارمکالوجی کا پہلا سوال ہے اس کے ساتھ ہی ہے کہ دوا کی تعریف وہ ایک ایسا کیمی مرکب ہے جو انسانوں اور جانوروں میں مختلف نظام کے افعال کو تبدیل کرنے کے لیے جس میں داخل کیا جاتا ہے جس کا بنیادی مقصد مرض کی علامت کا ختم کرنا لیکن یہ بیماریوں کی تشخیص وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے عدویات کے مختلف نام ہوتے ہیں ہر دوا کے تقریباً تین نام ہوتے ہیں ایک کیمیائی نام ہوتا ہے جو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے یہ ایک بیچیدہ اور لمبا نام ہے جو دوا کی کیمیائی ساکت کی بنا پر دیا جاتا ہے مثلاً ایسی ٹائل سیلیس لیک ایسڈ یہ دوا کا کیمیائی نام ہے اس کا یہ فارمولہ ہے اسپرین کا یہ اسپرین کا کیمیائی نام ہے تو دوسرا نام ہے جینرک نام ہے جینرک نام یہ کسی دوا کا وہ نام ہے جو کسی افیشل کتاب یعنی فارما کوپیا میں دیا گیا ہو یا سرکاری کتاب کا نام ہو مثلا ایسپرین یہ جنرک نام ہے ایسی ٹائل سیلی سلیک ایسر کا تو تیسرے نمبر پہ ہے کسی کمپنی کا مخصوص اینڈ برانڈر نام پیٹنٹ نام یا پروپرائٹری نام جو کمپنی دوا تیار کرتی ہے وہ اپنی طرف سے کوئی نام دیتی ہے اپنا پروپرائٹری نام دیتی ہے اپنی کمپنی اپنی فرم کے لحاظ سے کوئی نام دیتی ہے وہ اس کا پیٹنٹ نام یا پروپرائٹری نام کہلاتا ہے اگر کسی کمپنی نے دوا کو مخصوص نام دیا ہے تو وہ دوا کا پیٹنٹ نام کہلاتا ہے مثلا ڈیسپرین ریکٹن کولمن کمپنی کا برانڈر نام ہے پیٹنٹ نام ہے جس میں دوا ایسپرین موجود ہوتی ہے یعنی سیلیس لیک ایسی ٹائل سیلیس لیک ایسر کیمیائی نام ہے یہ ایسپرین کا ہے ایسپرین سے جو دوا بنی برانڈر نام کے طور پر وہ ایسپرین یا ایمپرین کمپاؤنڈ یا نو پین میں یہ اس کا سالڈ ہوتا ہے تو یہ ہے دوا کے مختلف حصے تو آگے آتا ہے کہ عدویات کے جسم داخلے کے مختلف طریقے بیان کریں کسی بھی دوا کا مطلوبہ معالجاتی اثر حاصل کرنے کے لیے اسے جسم میں مختلف طریقوں روٹ سے داخل کیا جاتا ہے مثلا مو کے ذریعے بذریہ انجیکشن اور سانس کے ذریعے بذریہ انہیلر وغیرہ جسم میں داخلے کے لیے کون سا طریقہ مناسب ہے اس کا انہیں سارا حالات پر ہے کہ ڈاکٹر کون سا طریقہ مناسب سمجھتا ہے عدویات کو جسم میں داخل کرنے کے مختلف طریقے مندرجہ زیل ہیں بذریہ مو اورل روٹ عدویات کو استعمال کرنے کا سب سے قدیم اور آسان طریقہ ہے اس کو استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ انجیکشن کے مقابلے میں اس میں درد نہیں ہوتا اور مریض خود عدویات استعمال کر سکتا ہے لیکن اس نظام میں کچھ نکائس بھی ہیں مثلا کچھ عدویات کڑوی ہوتی ہیں اور مو کے ذریعے استعمال کرنے سے کیا کا سبب بن سکتی ہیں یا وہ نظام نظام میں خلش کا سبب بن سکتی ہیں اسی طرح کچھ عدویات میدے میں موجود حازمہ کے عامل سے کیمیای عمل کے نتیجے میں بیکار ہو جاتی ہیں مثلا انسولین غزا کی موجودگی میں کچھ عدویات آسانی سے جذب نہیں ہوتی اسی طرح ایمرجنسی کی صورت میں یہ طریقہ موضوع نہیں کیونکہ وہ دوا جذب ہونے میں کچھ وقت درگار ہوتا ہے اگر مریض بے ہوش ہو تو یہ طریقہ بلکل ناموضوع ہے موں کے ذریعے دی جانے والی عدویات درجزہل عدویاتی شکل میں ہو سکتی ہیں گولیاں صفوف کیپسول شربت سسپینشن مکچر وغیرہ ساشے کی شکل میں گلو بیولز کتروں کی شکل میں اور انجیکشن کی صورت میں تو انجیکشن جو ہے یہ دوسرا طریقہ ہے اگر جس میں دوا انجیکشن کے ذریعے داخل کی جائے تو اسے پرینٹرل روٹ بھی کہا جاتا ہے اس طریقے کے بہت سے فوائد اور نقصانات ہیں جن کا جائزہ مختلف انجیکشن کے انفرادی طریقوں کو بیان کرتے وقت کیا جائے گا انجیکشن کے ذریعے جسم میں عدویات داخل کرنے کے مندرجزہل طریقے ہیں انٹرا مسکلر اس طریقے میں دوا جسم کے مقصود اضلات میں داخل کی جاتی ہے یہ احتیاط ضروری ہے کہ سوئی اصاب یا خون کی نالیوں میں داخل نہ ہو اور اضلاتی ریشوں میں فیلتی ہے اور تیزی سے جذب ہوتی ہے اس طریقہ سے عدویات داخل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں مثلا اس میں دوا کا اصل یقینی ہوتا ہے زیر جلد دوا دینے کے مقابلے میں اس میں پیپ پڑھنے کا امکان ہوتا ہے اگر سوئی اصاب یا خون کی نالیوں میں داخل ہو جائے تو محلق صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس طریقے سے دوا کی محدود مقدار دی جا سکتی ہے یعنی زیادہ مقدار نہیں دی جا سکتی معمولی مقدار دی جا سکتی ہے یہ پانچ سی سی تک تقریبا ہم آئی ایم کر سکتے ہیں انٹرا مسکلر میں انجیکشن لگانے سے تکلیف ہوتی ہے اس کے کچھ نقصانات یہ ہیں کہ انجیکشن خود مریض نہیں لگا سکتا اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طریقے سے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں آگے ہے انٹرا وینس یہ انجیکشن کے ذریعے دوائی جسم داخل کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے دوائی ورید میں برائی راست داخل کی جاتی ہے اس کو آئی وی انجیکشن بھی کہتے ہیں عام طور پر اس جگہ کا انتخاب کی جاتا ہے جہان ورید نمائی ہو چونکہ اس طریقہ میں دوائی کے اثرات فوری حاصل ہو جاتے ہیں اس لیے ہنگامی حالت میں یہ ایک موثر طریقہ ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات مندر جازہل ہیں دوائی کے اثرات فوری آدھے منٹ میں حاصل ہو جاتے ہیں ہنگامی صورت میں یہ طریقہ بہت مفید ہے مثلا اگر مریض بے ہوش ہو یا کہہ کر رہا ہو ایسی عدویات جو بزریاں مو میدے میں ضائع ہو جائیں ان کو اسی طریقے سے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے دوائی کے مکمل اثرات حاصل ہو جاتے ہیں دوائی کی زیادہ مقدار دی جا سکتی ہے نقصانات اس کے یہ ہیں کہ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ مریض خود انجیکشن نہیں لگا سکتا عدویات کا مکمل سٹیلائز ہونا ضروری ہے انجیکشن لگانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکسپرڈ ہو دوائی داخل ہو جائے تو اس کے اثرات کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اگر تیزی سے دوائی داخل ہو جائے تو شاک کی کیفیت دچکہ کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے چکنائی والی اشیاں اس طریقے سے عام طور پر داخل نہیں کی جا سکتی ہیں عام طور پر بیس میلی لیٹر انجیکشن اس طریقہ سے دیا جا سکتا ہے اگر اس سے زیادہ مقدار دینا مفتود ہو تو یہ کشش سکل یعنی انفیوجن کے ذریعے بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں گروہ کو رپ اس طریقے سے دی جاتی ہے آگر ایک چند طریقے اور بھی ہیں زیر جلد سپٹینیس انجیکشن یہ انجیکشن جلد کے نیچے ڈھیلی بافتوں میں لگایا جاتا ہے اس کے فوائد نقصاناتی ہیں دبا کا اثر تیز ہوتا ہے کیونکہ یہ جلدی جذب ہو جاتا ہے اثر یقینی ہوتا ہے حاضر میں کہ عامل سے دعا زائے ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا جلدی انجیکشن یہ جلد کے بلکل اوپر ہی لگایا جاتا ہے الرجی بغیرہ کو چک کرنے کے لیے ٹیسٹ ڈوز دی جاتی ہے ٹیسٹ ڈوز سے پتہ جل جاتا ہے کہ دعا بندے کو ری ایکشن تو نہیں کر رہی ہے اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ تو نہیں آ رہے ہوتے جلدی انجیکشن پیٹ کی جلی میں انجیکشن دل میں انجیکشن دماغ میں انجیکشن بطینی سراخ میں دل کی جلی میں انجیکشن درانے مغز درونے مغز انجیکشن شریان کا انجیکشن یہ طریقے کار ہیں انجیکشن دینے کے فیپڑوں کی جلی میں بھی انجیکشن لگا جاتا اور جوڑوں میں بھی انجیکشن لگا جاتا یہ مختلف طریقے ہیں مختلف روٹس ہیں تو یہ آج کا سوال یہاں پر ختم ہوا و السلام